کٹن کا لڑکا ہے وہ پریس کال نہیں گیا تھا اصل میں آج سے آج دس دن پہلے یعنی فرس جنوری سے ہم نیا یونٹ یہاں تشکیل دے رہے تھے اس کو ہماری باشاہ میں ڈسٹرک باڑی بولتے ہیں یہ لڑکے آئے تھے یہ دو لڑکے تھے یہ پارٹی جوائن کرنے کے لئے آئے تھے ایک کا نام عبید تھا دوسرے کا نام زفر اقبال تھا اب جو ایک دو بار وہ آفیس آئے بیچ میں میری طبیعت خراب ہو گئی دس بارہ دن میں آفیس گیا نہیں تب وہ یہاں گھر آئے جب یہاں وہ آئے کبھی وہ تین تھے کبھی چار تھے کبھی پانچ تھے خبرگیری کے لئے آئے تھے ہماری طبیعت بہت خراب تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے پارٹی کا یونٹ بنے گا آپ کا نام بھی اس میں رکھیں گے کیمکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گلت تک ہماری پارٹی پہنچے انیس سو بیانوے میں میں نے پارٹی جوائن کیا ہے اور آج تک میں نے پارٹی کے اور سے چودہ الیکشن لڑے ہیں چھے آنوے میں ہم نے لانچ کیا ہے یہاں تب میں پورے کشمیر وادی سے بی جے پی کا ایک ہی کنڈیٹ تھا اسمبلی میں اور اس وقت ہم نے ایک ہزار چودہ ووٹ لیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک ایسا کبھی سننے کو آیا نہیں میں ہمیشہ کورپشن کے خلاف رہا ہوں ہماری پارٹی کا آدیش ہے کورپشن کے خلاف ہماری سرکار کا ماتو ہے پری کورپشن پری کورپشن چاہیے اس لئے زمینی سطح پر بھی ہم اس کو لاتے ہیں کورپشن پری سرکار ہونی چاہیے یہ لڑکوں کا آپس میں لیندین تھا آپس میں یہ ریزار تھے چچیرہ مسیرہ بھائی لوگ تھے یہ ان کا اپنا پرسنل لیندین تھا کیسے یہ کرتے تھے وہ ان کا اپنا ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے ابھی ہم سوچی رہے تھے کہ ان کو ہم پارٹی میں کسی اچھے جگہ پر لائیں تو کل جب ہم نے یہ دو چار دن سے میری طبیہ ٹھیک ہو گئی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو پارٹی میں ہم ایڈجسٹ کریں اور کل جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا مجھے اپنے بچے نہیں دکھایا تو میں حیران ہو گیا وہ بولتا ہے کہ میں یہاں وار صاحب کے گھر دو بار آیا آفیس آیا وہاں اس نے کہا کہ ان کو پیسہ دے دو افسوس یہ ہے پیسے کا نام کہیں نہیں آتا ہے ایک لیٹر کبھی نہیں کہے گا نوکری تو آج نیرندر موڈی نہیں لگا سکتا ہے آج کے ڈیٹ میں ایس پیو ڈی جی نہیں لگا سکتا ہے ڈی جی پی پلیس ایس پیو نہیں لگا سکتا ہے جب تک ہوم ملسٹری سے اس کو کوٹا نہیں آئے گا کیجوال لیبر آٹ کوئی نہیں لگا سکتا ہے چیپ سیکٹری نہیں لگا گورنل نہیں لگا سکتا ہے یہاں پرانی دو لاکھ سات ہزار لوگ ہیں ابھی ان کے فائل گوم رہی ہے وہ کہاں جائے ان پر دو چار بیٹھ کے ہوئی جب ہم یہ سب کچھ خود جانتے ہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں اس کو کہ تُو نوکری پر پیسہ دو میری سرکار سے اپیل ہے اس اس پی بارہ ملا ڈی آئی جی بارہ ملا میری اپیل ہے ان سے کہ جو بھی اس میں دوشی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سلاکھوں کے پیچھے کرو پر زور اپیل میں کرتا ہوں اپنے اس اس پی بارہ ملا سے ڈی آئی جی بارہ ملا سے ایون کی آئی جی کشمیر سے جو بھی ایسے جہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی کو ٹھگاتے ہیں اور جو کسی کا نام بدنام کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس نے فوٹوگراف اٹھایا ہے ریوندر رینا کے ساتھ اور لوگوں کو ڈراتا ہے چاہیے پلیس کو چاہیے پھلا جگہ جاتا ہے وہاں دیکھاتا ہے ریوندر رینا میرا دوست ہے ارے پارٹی لیٹر تو کسی کے ساتھ بھی فوٹوگ اٹھاتا ہے کوئی بھی جاتا ہے سر میں فوٹوگ اٹھاؤں وہ ان کا سوری کرے گا ہمارا یہی کہنا ہے ہم پھر سے کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں دوشی پھایا جائے گا اس کو سنگین سے سنگین سزا ہونا چاہیے آج اس نے ہمارا نام بدنام کیا میری پارٹی میں بتیسات ہو گئے جب پارٹی میں آیا تھا تیس سال کا تھا آج 65 سال میری ایج ہے اس نے ہماری زندگی کو آگ لگایا ہمارے سیاسی کیریئر کو ختم گیا کال یہ کسی کا بھی کر سکتا ہے اگر ایسے لوگوں کو روکا نہیں گیا آج اس نے ایم ام بار کا نام لیا کال یہ ریوندر رینا کا نام لے گا پرسوں کسی اور کا لے گا اپنے حقیر مقصد کے لئے یہ دوسروں کے زندگی تباہ کرتے ہیں اور ان کو میں نے ہر جی عزت کیس میں دوا کیا ہے ہائی کورٹ میں جب ہر جی عزت کیس میں یہ لگیں گے ہائی کورٹ میں تب ان کو پتہ چلے گا کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے پلیس تو اپنا کام کر رہا ہے میں تو ان کے ساتھ رابطے میں ہوں وہ اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے گریفتاریاں شروع کی ہیں لیکن پھر ہی ان کو میں موسیقی موسیقی